دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ انڈو پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا بیٹریل ہے 1947 میں جو پارٹیشن ہمارا ہندوستان کا کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آتا ہے اسی وقت کشمیر کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کر دی گئی تھی لورڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلیف نے آپس میں مل کر جس طرح گرداسپور کا علاقہ ہندوستان کے حوالے کر دیا جو مسلم مچورٹی ایریا تھا وہ راستہ بن کر دیا کہ پاکستانی پنجاب سے کشمیر جانے کا ایک راستہ ہے اس کو بن کیا نتیجہ تن امیجیٹلی جو فسادات شروع ہوتے ہیں کشمیر میں اس کے لاکھوں کے قریب مسلمان تو شروع ہی میں شہید کر دیا جاتے ہیں اور وائل ایک ڈیک مومنٹ کے جب سوہ کروڑ مسلمان پورے ہندوستان سے مائیگریشنز کیلئے نکلتے ہیں پورے ہندوستان میں کوئی چالیس پچاس لاکھ مسلمانوں کو راستے میں زبا کیا جاتا ہے اور ایک پچاس لاکھ مہادرین کا ایک ریلہ پاکستان میں پہنچتا ہے پاکستان کی تعمیر کے وقت اب اس وقت کی پاکستانی حکومت کا حال دیکھئے کہ ہمارے پاس تنخائیں دینے کے پیسے نہیں ہیں پاکستان حکومت ٹینٹوں میں خیموں میں اور لکڑی کے کریٹوں پر بیٹھ کے اپنی حکومت چلا رہی ہے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا اس وقت قائد عظم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کسی صورت میں بھی کشمیر پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا جو وہاں کا ڈوگرا حکمران تھے مسلم مجورٹی ایریا پر حکمرانی ڈوگروں کی تھی انہوں نے بھارتی حکومت کو انوائٹ کیا کہ اپنی فوجیں داخل کرو چونکہ زمینی راستہ پاکستان سے بند کر دیا گیا تھا گرداسپور کی وجہ سے اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ پاکستان سواء اس کے کہ ایک جنگی حکمت عملی کے ذریعے کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے مگر یہاں بھی بیٹریل تھا کیونکہ جس طرح ماؤنٹ بیٹن نے اور لارڈ ریڈ کلیف نے اتنا بڑا بیٹریل کیا پاکستان کے ساتھ نقشہ تبیل کر دیا آخری لمحے پہ اسی طرح پاکستان کے پاس اس وقت فوجیں ہی نہیں تھیں جو تمام سیکنڈ ورل وار کے بعد جو انڈین فورسز پورے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی سیکنڈ ورل وار میں حصہ لینے کے لیے اس میں انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ سکھوں کو اور ہندو ریجمنٹس کو گورخاز کو پہلے واپس بلا لیا اور مسلمان ریجمنٹس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی نتیہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کے پاس آرمی ہی نہیں تھی اور جو چند ایک آفسرز بھی تھے جو کمانڈر ان چیف آف دی انڈین فورسز تھے اور جو پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف اپوائنٹ کیا گیا اوکن لیک اور جنرل گریسی یہ دونوں انگریز تھے اور قائد آزم کے حکم کے خلاف قائد آزم نے اس وقت حکم دیا کہ جتنی جو کچھ بھی فوج ہے اس کو لے کے کشمیر میں داخل ہو جائے کیونکہ انڈین آرمی جو تھی انڈین ائر فورس جو تھی وہ لینڈ کرنا شروع ہو گئی تھی سری نگر کے ائرپورٹ کی اوپر مگر اوکن لیک اور گریسی نے انکار کیا قائد آزم نے اس کے باوجود کشمیر میں اعلان جہاد کروایا اور پاکستان کے تمام ان ایریاز میں جہاں کسی قسم کے بھی ارائیگلر دستے میسر ہو سکتے تھے خاص طور پر محصول ٹرائبز ٹرائبل ایریاز سے ہمارے سوات سے چترال سے گلگت سے دستے چاہیے جو کشمیر میں داخل ہو کر کشمیر کو براہ راست دریکٹ ایکشن کے دریئے پاکستان سے ملا لیں قائد آزم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اس ٹوٹے پوٹے پاکستان میں دنیا نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم اس وقت قابل نہیں ہے کہ کشمیر میں جنگ کر سکے قائد آزم was such an honorable man وہ realize کر چکے تھے کہ اگر کشمیر دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا پاکستان کا تمام دریا وہاں سے آتے ہیں پاکستان کا چین سے راستہ وہاں سے نکلتا ہے پاکستان کی تمام مستقبل کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر کشمیر پر یہ غداری ہم accept کر لیں تو and قائد آزم refuse to accept تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلا جہاد کشمیر میں قائد آزم نے شروع کیا قائد آزم نے ہی مجاہدین دستوں کو استعمال کیا جو کچھ ازاد کشمیر آپ کو آج نظر آتا ہے یہ اسی وقت قائد آزم کی اپنی زندگی میں مجاہدین نے آزاد کرا لیا تھا اور قائد آزم زندگی کے آخری سانس تک یہ ہماری طویل ترین جنگ بھی تھی پاکستان بننے سے لے کر جب تک قائد آزم کا انتقال ہوتا ہے کشمیر میں مجاہدین دستے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کرتے رہتے ہیں آج سا آج سا پاکستان کے ریگولر آرمی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر اور ایک تاریخ رقم ہوتی ہے قائد آزم کے انتقال کے بعد تر ان کے انتقال کے بعد پھر یہ انڈینز بھاگے ہوئے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں اور کہتے ہیں کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں اور ہم یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے عوام کو حق دیں گے کہ اس تسوابے رائے کیا جائیں ان سے رائے لی جائے اور یہ کہا جائے کہ جو اس طرف ہی شامل ہونا چاہتے ہیں یہ شامل ہو جائیں وہ صرف انڈیا کا ایک ٹائم گیننگ ایکسسائز تھی ہمارے حکمران اس وقت یہ کھیل دیکھ نہیں سکے ایک بلیف تھا ایک یقین تھا کہ شاید یونائٹڈ نیشنز ہی کوئی کریڈیویٹی ہے اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے آنے والے وقتوں میں یہ فیصلہ تصویہ کرا دے گی کیونکہ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی یون نئی نئی بنی تھی اور دنیا کو بڑی امیدیں تھیں کہ شاید یونائٹڈ نیشنز جو ہے اپنا کردار ادا کرے اس لیے بے قوفی میں ہم کہیں گے اپنی ناسمجی میں یون پہ اعتبار کرنے کے نتیجے میں اس وقت کے جو ہمارے پاکستان کی لیڈرس تھے وہ اس انڈین ٹرپ میں آ گئے کشمیر it was a betrayal 1948 میں جو سیس فائر کیا گیا کشمیر کے لوگوں نے اس وقت پہ یہی سمجھا کہ ہمارے ساتھ ایک betrayal ہوا ہے اس وقت پیس نہیں ہونی چاہیے تھی انڈین ڈیسپریٹ تھے ہم بہت قریب تھے کشمیر کو کہ انڈین کو پریشرائز کر لیں اگر آپ نوٹ کریں تو کارگل پہ جو ہم نے 1998 میں لڑائی لڑی 1999 میں لڑائی لڑی کارگل کی 48 میں ہم کارگل کیپچر کر چکے تھے کارگل دو تین دفعہ ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہاتھ سے نکلا یہ تمام بڑے بڑے علاقے جو آج پاکستان کے پاس ہیں یہ سب 48 کی جنگ میں ہم نے قبضہ کیے تھے اور آئندہ بھی پورا کشمیر سریڈنگر بھی لیا جا سکتا تھا کہ تھوڑا سا پریشر اور مینٹین کرتے پھر یہ پاکستانی ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ شاید یونائٹڈ نیشنز رزولف کرے گی نہیں ہوا اس کے بعد جو دوسری سیریس اٹیمٹ ہوئی کشمیر کو آزاد کرانے کی وہ جا ہو سکتی تھی اگر کہ جب چائنیز نے 1962 میں انڈیا سے ان کی جنگ ہوتی ہے اور چینی فوجیں پورے شمالی ہندوستان سے انڈین آرمی کو مار مار کے دھکیل کے نیچے اتار دیتی ہیں اور اس وقت بھی ایوب خان کو پیغام بھیجا جاتا ہے چینیز کی طرف سے کہ کشمیر خالی ہے آپ اپنی فوجیں داخل کر لیں اور کیپٹر کر لیں اور اس وقت بھی پاکستان کے حکمران سوچتے ہی رہ گئے کہ ہم کشمیر میں داخل ہوں یا نہ داخل ہوں تاریخی موقع ضائع کر دیا گیا قدرت اللہ شہاب نے اپنی شہاب نامہ میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کے پرسنل سیکشریٹ تھے انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کتنی بڑی تاریخی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد کرا سکتے تھے اس خجالت اور اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اور اس وقت کے جو فورن منسٹر تھے ذلفقار علی بھٹو جو پتاہی کر چکے تھے پہلے اس کو کفارہ اپنے خیال میں ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی ایمبیشیس پلان بنایا آپریشن جبرالٹر کے نام سے جس کا مقصد یہ تھا اور جو انہوں نے ڈس انفرمیشن پھیلائی اس وقت کے فورن منسٹر بھٹو نے ایوب خان کو کہ سب کشمیر کی پوری عزا عبادی جہاں جہاد کے لیے تیار ہے اٹھ کھڑی ہوگی اور پاکستان کو اپنے کمانڈو دستے داخل کر دینے چاہیے اس کے اندر اور اس فالٹی انفرمیشن پر فالٹی انٹیلیجنس پر جو انالیسس کر کے بہت بڑا آپریشن کیا گیا بڑی بھاری تعداد نے پاکستانی فوجی کمانڈو دتارے گئے کشمیر میں مگر کشمیر کے عبادی کے پاس اندر نہ تو اسلاح تھا نہ وہ تیار تھے اس جہاد کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ آپریشن جبرالٹر بروی طرح ناکام ہوا ہمارے بہت بڑی تعداد میں آفسز و جوان اندر شہید ہوئے اور بڑی مشکل سے کچھ لوگ نکل کر واپس پہنچ سکے اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور وہی جھڑپ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بھارت نے پینسٹ کی جنگ پاکستان پر مسلط کی لاہور پر حملہ ہوا اور پھر شکر ہے کم از کم پاکستان جو کچھ غلطیاں شروع میں ہو چکے تھی اس کو ہم سسٹین یہ کر سکے کہ جرد دلیری بہادری اور غیرت کے ساتھ جو دیفنس آف پاکستان جو اس وقت کیا گیا کہ جو ابجیکٹیوز انڈیاں اچیف کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے ہم نے بھی کشمیر میں ابجیکٹیو اچیف نہیں کیا انڈیاں جو اچیف کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے الٹیمیٹلی جبرالٹر گرانڈ سلام اور سکسٹی فائیو کی وار ایک سٹیل میٹ کی حیثیت سے ختم ہوتی ہے جس میں کم از کم انڈینز کو شریف نقصان اٹھانا پڑا it was a daring attempt بےقوفانہ پلاننگ ضرور تھی یہ گرانڈ سلام اور جبرالٹر کی لیکن الحمدللہ پاکستان could recover from this مگر کشمیر ہمارے ہاتھ نہیں آیا دوسرا موقع ہم نے کشمیر کو لینے کا ہی ضائع کیا پھر 71 71 میں ہمیں بڑی سخت چوٹ آئی انڈیا نے وہ سارا فوکس 65 کی بعد ایس پاکستان پر کر دیا اور اگر تلا سادش مجیب الرحمان مقتبانی ایک low intensity conflict کے ذریعے بغاوت غداریاں برپا کی ایس پاکستان میں اور انڈیا نے سارا فوکس رکھا اسی بات پہ کہ اب ویسٹ پاکستان سے بعد میں نفٹیں گے پہلے ایس پاکستان